فیلکم چو مائی ٹیوب چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کلاس ٹویلت کے چیپٹر نمبر ٹین روشنائی کو سمجھاؤں گی پر یہ اس چیپٹر کا سیکنڈ پارٹ والی ویڈیو ہے اس سے پہلے والا پارٹ فرسٹ پارٹ ہے جس میں میں نے آپ کو اس چیپٹر سے متعلق سبھی امپورٹنٹ انفورمیشن دی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ فرسٹ پارٹ کو دیکھیں گے اور پھر اس ویڈیو کو دیکھنا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کریمر کے کوشن آنسر سمجھاؤں گی جو کہ ایکسام میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ایکسام میں آپ کو کوئی بھی پیسج دے دیا جائے گا اور اس سے ریلیٹڈ کوشن آنسر آپ سے پوچھے جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو ایک پیسج پڑھ کے سناتی ہوں درج سیل عبارت ہور سے پڑھئے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب لکھئے نائنٹین تھرٹی سیون اس ویڈی سرگرمیوں کے شروع میں پنجاب کسان کامیڈی کا سالانہ اجلاس امریت سر میں ہونا قرار پایا صوبہ مدہدہ کی کسان سبھا کے کارکنوں کی حیثیت سے ڈاکٹر اشرف کو اور مجھے اس کانفرنس میں شرکت کے لئے مدعو انوائٹ کیا گیا تھا ہم دونوں اس کے ازرومند بھی تھے اس لیے کی پنجاب کی کسان تحریک ہمارے صوبے کی کسان تحریک سے زیادہ مضبوط تھی اور ہم چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے پنجاب کے جری یعنی کی بہدور اور ازادی ہوا کسان عوام کو ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ پر ایک جگہ پر جمع دیکھیں ان کے اتحاد طاقت اور انقلابی جذبے کا ذاتی تجربہ کریں اور اس طرح خود اپنے انقلابی شعور کو داست دے اس کے چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی گی اس موقع پر پنجاب کے ترقی پسند مسننفین نے بھی امریز سر میں اپنی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے مجھے لکھا چونکہ یہ ان کی پہلی صوبائی کانفرنس ہے جس کے بعد لاہور اور امریز سر کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی انجومن یعنی کی اسیمبلی کی شاقے برانچس قائم ہونے کی امید کی جاتی ہے اس لیے انجومن کے اس لیے انجومن کے کل ہنڈ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میری شرکت اس کانفرنس میں ضروری ہے تو یہاں پر یہ پیسیج کمپلیٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کے کوشن آنسر سمجھاؤں گی سوال نمبر ایک اس عبارت کے سبق اور اس کے مسننف کا نام بتائیں جواب میں لکھیں گے یہ عبارت سبق روشنائی سے لی گئی ہے جس کے مسننف سجاد سہیر ہے اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات اور کیا دھیان رکھنی ہے آپ کو کہ ان کوشن آنسر کو آپ کو اچھے سے اپنے مائن میں بٹھانا ہے کیا پتہ ٹیکس بک کے کوشن آنسر کی جگہ آپ سے ان میں سے کوئی سوال پوچھ لیا جائے اس لیے اسے بھی اپنے مائن میں بٹھا کر رکھیں گے سوال نمبر دو پنجاب کسان کمیٹی کا اجلاس کابور کہاں ہوا تو جواب میں لکھیں گے 1937 اسوی کی گرمیوں کے شروع میں پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس امریت سر میں ہوا تھا سوال نمبر دی سجاد سہیر اور ڈاکٹر اشرف کس بات کے عرضو مند تھے تو جواب لکھیں گے سجاد سہیر اور ڈاکٹر اشرف چاہتے تھے کی اپنی آنکھوں سے پنجاب کے جری یعنی کی بہدور اور ازادی ہوا ازادی چاہنے والے کسان عوام کو ہزاروں کی تعدد میں ایک جگہ پر جمع دیکھیں ان کی اتحاد طاقت اور انقلابی یعنی کی دیش پریم جذبے کے ذاتی تجربے کریں اور اس طرح خود اپنے انقلابی شعور کو وسط دیں سوال نمبر چار پنجاب کی ترقی پسند مسننفین نے کیا فیصلہ کیا جواب میں لکھیں گے پنجاب کے ترقی پسند مسننفین نے بھی امریت سر میں ہی اپنی صوبائی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا اب اس چپٹر سے ریلیٹر سیکنڈ پیسج کو میں آپ کو سمجھاؤں گی اور اس کے کوشن آنسر کو آہ اس کانفرنس کی رودات مجھے یاد نہیں ممکن ہے فیس کو یاد ہو یا ان کے پاس کانفرنس کی تجاویز اور بحثوں کی رپورٹ محفوظ ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کی رودات سے زیادہ اہم اس کا ماحول اور اس کی فضا تھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کانفرنس کی بے سرو سمانی اور بے ترتیدی بیوار پر مجھے کس قدر جنجلاہٹ اور بے اتمنانی ہوئی تھی اس ہنگامے میں سنجیدہ عدبی بحث ممکن نہ تھی مگر عدب میں محض سنجید کی ہی تو صورت نہیں درمیانے طبقے کے دانشور جو اپنے اپنے کو عام طور سے تنہا کمزور بے بس تصور کرتے ہیں کیا محنت کش عوام کے مجموعے کی طاقت سے اپنی روح کو اپنی روح اور نفس کو تازہ اور جاندر بنانا نہیں جانتے بورے نوجوان اور درمیانی عمر کے محنت کشو کی ہزاروں آنکھیں چاروں طرف سے تاجوب اور ہمدردی کے ساتھ چلیاں والا باگ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے اس مجموعے کو دیکھ رہی تھی ان کی سمجھ میں ان کی بہت سی باتیں نہ آئیں تو لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ عدیب ان کی طرف ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں ان کے دل میں یہ خواہی ضرور ہوئی کہ کاش یہ ایسی زبان میں بات کرتے بات کرتے جو ان کی سمجھ میں پوری طرح آتی اور عدیب بھی سوچتے ہوں گے ابھی ہم ان کے بیچ میں بیٹھے بیٹھ بیٹھ تو گئے ہیں لیکن ان کی زبانوں میں ان کے دل کی بات کہنے کے لیے ہمیں اور زیادہ ان کے پاس جانا ہوگا حبے بطن کا ویشولہ جو جلیہ والا پاک کے شہیدوں نے اپنا خون بہا کر روشن کیا تھا یکا ایک یکا ایک یکا ایک نہ ایک دن ہمارے قومی عدب کی لکیروں کو بھی تابندہ نہیں کرے گا ایسی لکیرے اور ایسے لفظ جو عوام کے دلوں میں کھپ جائیں اور ان کے دماغ میں اور ان کے دماغ میں اجلا کریں اجالا کریں اور ان کو ازادی اور ترقی کی شاہیرہ پر زیادہ تیزی اور ثابت قدمی سے آگے بڑھائیں تو یہاں پر پیسیج کمپلیٹ ہوتا ہے کوشن آنسر دیکھیں گے اس کے سوال نمبر ایک اس عبارت کے سبق اور اس کے مصنف کا نام بتائیے تو جواب میں لکھیں گے یہ عبارت سبق روشنائی یہ عبارت سبق روشنائی سے لی گئی ہے اور اس کے مصنف سجاد سہیر ہیں سوال نمبر دو سجاد سہیر نے کانفرنس کی رودات کے بارے میں کیا کہا تو جواب میں لکھیں گے سجاد سہیر نے کہا کہ اس کانفرنس کی رودات مجھے یاد نہیں ممکن ہے کہ فیس کو یاد ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کی رودات سے زیادہ اہم اس کا ماحول اور اس کی فضا تھی سوال نمبر دین کانفرنس کی کس بات پر سجاد سہیر کو جنجلا ہٹ اور بے اتمنانی ہوئی تھی تو جواب میں لکھیں گے یہ کانفرنس جس ماحول اور حالت میں ہوئی تھی اس کی بے سروس مانی اور بے ترتیتی پر سجاد سہیر کو بڑی جنجلا ہٹ اور بے اتمنانی ہوئی تھی سوال نمبر چار بڑے نوجوان اور درمیانی عمر محنت کشو کی آنکھیں اپنے چاروں طرف کیا دیکھ رہی تھی تو جواب میں لکھیں گے بڑے نوجوان اور درمیانی عمر کے محنت کشو کی ہزاروں آنکھیں ہوئے عدویوں کے مجموعے یعنی کی بہت بڑے گروپ کو دیکھ رہی تھی تو یہاں سے چیپٹر نمبر ٹین پوری طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کر جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو لیٹھتے بیٹھتے دیکھ لیں گے تو یہ آپ کو ازیلی لرن ہو جائے گی اب اگر آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں